بہتہ نہیں ہم نے غلط کیا یا ٹھیک لیکن تمہاری خوشی خاطر میں نے رکسانہ بھابی کی ساری شرطیں مال بیٹا میں تمہیں اس گھر سے رکست ضرور کروں گا لیکن روایتی باپ کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ جس گھر سے تمہاری ڈولی اٹھ رہی ہے اللہ نخصہ وہاں تمہارا جنازہ اٹھے زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے اللہ نہ کرے ایسا وقت تم پر آئے لیکن خدا نخصہ آبی جاتا ہے تو تمہارے ماباپ تمہارے پیچھے کھڑے ہم دونوں اور یہ گھر تمہارے لئے ہمیشہ حاضر رہیں گے ہاں لیکن جہاں تم غلط ہوگی تو ہم تمہیں غلط کہیں گے میں ٹھیک کہہ رہو نا بیٹا ٹھیک بابا بس بس ایک بات یاد رکھنا اس گھر میں جا کر سب کے دل جیتنا میرا یقین کرو اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہوگی تو آج سائشوں کے بغیر زندگی بھی تمہیں بڑی حسین لگی کون ہے آجو اسلام علیکم علیکم اسلام میرا نمارا بیٹا مجھے پتا تھا ماں کی یاد ستا ہے نہ ستا ہے بیٹے کی برات پر ضرور آئے گا تو ارے اممہ بھی آج بھی نہ تھا تو بھلا پھر کب آتا ہم لیکن اممہ دل بڑا تو کی لاخر کیوں ارے اممہ باپ کے ہوتے ہوئے جنیت کو یتیموں کی طرح بیاری ہے رکسانہ نہ شہنائی نہ ڈھولڈا مکہ ایسے لگ رہے اس گھر میں شادی نہیں بلکہ خدا نہ خاصا کسی کی موت واقع ہوگی اممہ مجھے لگتا ہے مجھے نہ رو لیے رکسانہ اللہ نہ کرے یہ اللہ تیری ہزار برس عمر کرے لیکن رکسانہ نے باقی بہت برا کیا جنیت کے ساتھ مجھے بتا ہے ہاور نے کوشش کی تھی اسے پیسے دینے کی لیکن اس نے اس کی مو پہ مار دی ہے پیسے کہتی ہے میرے پاس پیسے بھی ہیں زمین بھی اجائداد بھی ہیں سب کچھ ہے جس طرح میں نے فرید کی شادی کری اسی طرح جنیت کی شادی کروں تو سوچ بلا ایک لے پالک کی وجہ ساتھ جنیت کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا ارے آپ کے کر کیوں کر دی میں آگیا ہوں نا اب آپ دیکھیں کیسے دھوم دھام سے کرتا ہوں اپنے بیٹے کی شادی رکسانہ ہے کہ ایک نہیں سننے والا بیٹا بہت بدلہاز ہو گئی ہے وہ تیرے ساتھ بھی مو ماری نہ کرے گا ارے اس کی کیا مجال جو میرے سامنے زبان چلائے چوٹی سے پگٹ کے گھر سے باہر نہیں نکال دوں گا موسیقا موسیقا